ہے چار جنگیں ہی ہیں کتنی جنگیں ہم جیتے ہیں چار جنگیں میں چار جنگوں میں ہم لوگوں نے سارا جیتے ہیں لیکن ہم لوگوں نے ہم نے ہر کس شکست کس پر وہ جو 93000 سلنڈر ہوئے تھے وہ پھر کس کے ہوئے تھے تم ہمارے ہمارے کوئی تیم دیو نا جب دیکھو انڈیا کے جو مزیل ہیں وہ کامیاب مزیل نہیں ہیں جو ہمارے پاس مزیل وہ کامیاب مزیل ہیں اتنے انڈیا چاہے کتنے بھی ترقی کر سکے نا مسلمان رہتے ہیں اس لیے مسلمان ادھر مسلمان لیتے ہیں اس کے ساتھ ایمان کی قوت ہوتا ہے تو مسلمانوں کی اگر بات کر لیتے ہیں ادھر تو پچیس کروڑ یا چھبیس کروڑ اگر مسلمان رہتے ہیں وہاں پہ تیس باتیس کروڑ مسلمان رہتے ہیں وہ بھی وہاں کی فوج میں شامل ہیں تو مسلمان وہاں بھی ہیں مسلمان یہاں بھی ہیں پھر ایماں سے کام نہیں چلتا ایماں بہت اچھی چیز ہے ایماں پہ ہی پاکستان قائم ہے لیکن اگر صرف ایماں سے ہی کام چلتا ہے تو پھر یہ بتائیں ہم ہم نے ایٹم بھم کیوں بنائے مزائل کیوں بنائے ہم تب بھی یہ کہہ دیتے بھائی ایمان ہے بس ٹھیک ہم کبھی موکہ آیا ایسا موکہ بنا تو بتائیں گے ان کو شہن دوستو میں حویج ہے اور آپ دیکھ رہے آپ کا اپنا چینل اب اس ریاکشن تو دوستو آج ہم جو ویڈیو دیکھنے جا رہا ہے اوہ ریال ایٹرینزمنٹ ٹی بھی کا ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے ایٹم اینڈیا اور پاکستان گو تو فائٹ ہوو ویل وین تو دوستو یہ جو ویڈیو ہے یہ اس میں شوید بھائی نے جو پاکستانی آوام ہے جو جنتا ہے انسے سوال کیا ہے کہ اگر اینڈیا اور پاکستان میں جنگ ہو جاتی ہے تو اس میں کون جیتے گا تو دیکھتے کہ پاکستانی چنتا اس کے اوپر کیا جواب دیتی ہے تو چلیے دیر نہیں کرتے اس ویڈیو کو دیکھنے کیلئے مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری چینل کو سبسکر کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور پھر چلیے ویڈیو کی طرح السلام علیکم علیکم اسلام آپ کا نام علی رضا آپ کا نام محمد عمران کیا کرتے ہیں موبائل مارکٹنگ آپ میں موبائل ریپیرنگ کا کام کرتے ہیں زبردہ صاحب ریپیر کرتے ہیں اور آپ سیل کر دیتے ہیں مارکٹنگ کرتے ہیں میراج کا سوال یہ ہے کہ انڈیا بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور اس بات کو نہ صرف انڈیا بلکہ پوری دنیا مان چکے اور پاکستان کے جو وزیراعظم ہے وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ انڈیا ترقی کر رہا ہے کل کو اگر انڈیا اور پاکستان کا مقابلہ ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان مقابلہ کر سکے گا جی جی بولے بولے پاکستان ہے انڈیا سے کئی حد تک زیادہ ہے اس کے ایٹمی طاقت بھی زیادہ ہے اس کی فوج بھی زیادہ ہے ہماری فوج کام ہے ہماری زیادہ ہے انڈیا سے بھی کام ہے کام ہے بھائی ایٹمی ہاں ہم پاکستان کے شہر ہیں ہماری فوج سے لگ رہے گی اور ہمارے جیسے شہروں سے انڈیا مقابلہ کر کے دیکھے ہم اپنے جیکٹوں کے ساتھ برود بن کے ان کے اندر بار جائیں گے تو بھائی مار دیں گے ان کی وہ بھی وہاں کے بھی تو لوگ موجود ہیں ان کے پاس بھی بم موجود ہیں تو وہ بھی تو ایسا کر سکتے ہیں اور سر جو ہمارے نبی ہمارے لا الہ الا اللہ محمد کی جونسی طاقت ہے ہماری عوام میں ہمارے پاکستان میں جونسی طاقت ہے اس طاقت ایڈی جیڈی طاقت اندے دنہ کوئی نہیں ہیوی ہو سکتا ہے چلیں آپ کی یہ بات مان لیتے ہیں لیکن وہاں پہ بھی تو مسلمان موجود ہیں وہاں پہ بھی وہ لا الہ کا کلمہ پڑتے ہیں وہاں پہ بھی وہ جونس ہے اب اس سوچ میں موجود ہیں مسلمان پھر وہ بھی ایسا کریں گے اے میں دونوں کہہ رہے ہیں پیان اے جڑے آگے نا وہ بھی ساڑے پائی آگے وہ بھی ساڑے پائی آگے جڑے ساڑے نبی دا کلمہ پڑتے اور ساڑے دین مندے آگے ٹھیک ہے اے دوسرے مسلمان اے یودیاں دی کالک آرہی ہیں میں جڑے انڈیا سے آگے انہوں نے نواز سے آیا ہے پقامت ہے مضبوط اے الہمدللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ امران خان ہے کلمہ پڑتے ہیں کہا تھے انشاءاللہ ساڑے جہنے کو طاقت اور حمد جورت کی تیاسی مقابلہ کی ایسی انڈیا میں کہنا تبا ہی پھیڑ دے گئی چھوٹا یہ پاکستان آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے جانا انڈیا اور پاکستان کی بات کر رہے ہیں جی الحمدللہ پاکستان انڈیا پہ بہت تکڑا ہے کیسے تکڑا ہے ذرا سمجھائیں دیکھنے والوں کو یہ انڈیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں انہیں پتا چلے ہم کیسے تکڑے ہیں دیکھو بھائی جان ہمارے پاس سب سے فیلہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سب سے فیلہ سپر پاور یہی ہے سپر پاور یہی ہے میری بات سنیں میری ایک منٹ بات سنیں وہاں پہ بھی تیس کروڑ مسلمان ہیں وہ بھی ادھر کی فوج میں شامل ہیں وہاں کے مسلمان پھر ان کے پاس بھی تو ایمان ہے بات یہ نہیں ہے میرے بھائی اصل بات یہ ہے ابھی پاکستان پاکستان کے اندر بھی سارا مسلمان ہیں 22 کروڑ سے سارا مسلمان رہتے ہیں لیکن ہمارا اوپر جو حکم جو حکمت ابھی چل رہے یہ کس کا چل رہے حکومت کی بات نہیں میں دیکھو حکومت کی بات ہو رہے نا ابھی بات حکومت کی ہے جب حکومت تمہارا پاور میں ہو تو تب تمہارا ملک اوپر جائیں گے ابھی ہماری حکومت پاور میں نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ابھی ہم مقابلہ نہیں مقابلہ ہم کر سکتے ہمارا عوام 22 کروڑ عوام کر سکتے لیکن ہمارا اوپر جو حکمران مسلط ہوئے وہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہماری 22 کروڑ عوام ہے ان کی ایک عرب 22 کروڑ عوام ہے پھر کیسے مقابلہ تو بائی جان بات سننا انیس سو چورتر کا لڑائی آپ نے دیکھا ہوئے دیکھا تو نہیں سنے تو اس میں جیت کس کا ہوا تھا یہ آپ کو بتایا جاتا ہے ہمیں بتایا جاتا ہے ہمارا ہوا تھا انہیں بتایا جاتا ہے ان کا ہوا بائی جان جیت ہمارا ہوا تھا الحمدللہ ہم ہم لوگ آپ کی تو بڑی عمر آئی ہے بتائیں چار جنگیں کتنی جنگیں ہم جیتے ہیں چار جنگیں چار جنگوں میں ہم لوگوں نے سارا جیت ارے بھائی شویب بھائی تھوڑا سا نالیج دو میرے خیال سے ان کو کچھ بھی پتا نہیں ہے اور اسی لیے میں تھوڑا سا ایک بٹاؤں گا ویسے بھی آپ کے پاکستان میں جو انیس سو پیسٹ کی جنگ ہے وہ آپ کے ہسٹری میں بھی بڑھا ہی جاتے کہ آپ نے جیتی تو تھوڑا سا آپ کی پاکستان کی جو نجم شیٹی کی ان کا سٹیٹمنٹ تھوڑا سا آپ کو دکھا دیتا ہوں پھر آپ دیکھئے چاروں جو جنگ ہوئی اس میں پہل ہم نے کی پہل ہندوستان کی طرف سے نہیں جنگ جیتی یا یہ جنگ جیتی تو نہیں کیونکہ جو آپ کا مقصد تھا کشنیر لینا وہ تو ہوا نہیں جنگ شڑ گی اور پھر اس کے اوپر پھر تاشکن جانا پڑا اور وہاں جا کے ایک پیس ٹریٹی یا ایک ٹریٹی سائن کرنی پڑی آپ نے دیکھا ہوگا یہ سٹیٹمنٹ تو کیا یہ ہم کہہ رہے اور میرے خیال سے تو یہ جنگ نہ تو پاکستان آپ کے لاؤ تو بھوست جگا تھا اور رشیہ میں جا کے کشن میں وہاں پہ سٹیٹمنٹ کیا گیا وہاں پہ سی سپائر کیا جا گیا تو یہ تو جو ہوا رہا ہے یہ کوئی دونوں بھی نہیں جیتے اس میں سی سپائر گوا تھا اور آپ کی ایتیاس میں جو ہسٹری میں بتائے اور آپ کی لیڈر جو ہمیشہ کہتے ہیں وہی ہمارے پاس میں جیج بات آمین 1962 جیتی ہے اور جوٹا پروگرام آپ آرینج کرتے ہو تو یہ آپ کی لوگوں کو آپ کیا بھول جو چورم دے سکتے ہو دیکھتے آگے لیکن ہم لوگ نے بتے ہم نے ہر شکست کس پا جو سلندر ہوئے تھے وہ پھر کس کے ہوئے تھے بھائی جان بھائی جان بھائی بھی بھائی سلنو نا تم ہمارے ہمارے کو بھی ٹیم دیو نا جب دیکھو دو انیس سو نانے میں جو ہمارا لڑائی ہوا تا کارگل میں وہ ہم لوگوں نے شکست کس بات میں کہا تھا آیا تو تھا وہ جو بھی بھائی نہیں ہم نے شکست کبضہ کیا بعد میں ہمارا حکمران نے اس کو بول اچھے واپس ہو جاؤ ہمارا دو سو چالیس شہید ہوا تھا تو کس 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 شہید آگ کی بات مان لیتا ہم ہار گئے تھے ہمارے حکمران نہیں ٹھیک ہمارا پہنچ تکڑی ہمارا حکمران بوزدل حکمران ہمارا پہن نافیز ہوتے جب سے ہمارا حکمران ٹیٹ ہونا تو انشاءاللہ ہم ڈڑ کے مقابلہ کریں گے یہ اندی ہے غیر مسلم ہے اس کا ایمان نہیں ہے چل اب چیلنج کرتا ہو کوئی بھی غیر مسلم لے کے آؤ ہمارا داڑی چٹا ہے جوان لے کے آؤ ہم اس کو شکست دیں گے ہم اس کے ایسی لکار مار کے غیر مسلم کو چاہے وہ پاکستانی ہو چاہے وہ انڈیان ہو چاہے وہ اس رائیل ہو کوئی بھی ہم اس کے لکار مار کے اس کو بتاتا ہے چلو تم رکار کو فار کروا دو ہم ہمارا داڑی چیٹ ہے پھر بھی ہمارا الحمد لا الہ محمد رسول اس کے اندر ہے جس کے دیل کے اندر یہ یہ کلمہ ہے جو نبی علیہ السلام کی امت کبھی بھی انہیں شکست مانتے ہمارا ایک عمران خان ایمان دار ایمان دار وہ امریکی کے ڈٹ کر ہر تقریر میں جو امریکی کو بلکل فریش جواب دیتے کرزہ بھی امریکہ سہی لیتے کرزہ تو امریکہ سہ لیتے بھائی جان جب ہمارا ملک جو گزر ہو جو ماضی کمران نے دیوال کی تو مجبوری سے وہ لیتے کرزے کرزے تو لیتے اچھی بات ہے جو ٹکنالوجی کی اگر بات کی جدید دور ہے جذبہ تو اپنی جگہ ہے لیکن اب اس جذبے کا کیا کریں گے آپ کو ادھر سے مزائے لے ایک چھوٹا سوال میں افغانستان میں کیا چیز تھا ٹکنالوجی تھا افغانستان میں افغانستان کی پاس سیٹم تھا افغانستان کی پاس جدید اتیار تھی اور کلمی کا طاقت تالیبان سانس کا سیسٹم ہے اس کی بیار ہمارا کام نہیں چلتے تو وہ تالیبان نے جانا یہ که بندو کے ساتھ موسکو شکست دی کی بین چوتو کو جانا کدھر لگی گیا واپس امریکی لگی ہمارے جانا ہمارا ہم یہ سوچ دے یہ جانا امریکا سوپر فور میں لک کر دے ابھی ہم اس کو چیلنج کرواتا چاہے وہ چھوپالوان ہو میں اس کو چیلنج کرواتا اس کو امریکار مار جو یہ کلمہ نہیں مانیں گے اس کو ہم چیلنج کرتے ہیں اتنا جذبہ رکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی ایٹمی پاور نہیں بھی ہو تو ہمارے پاس ایمان کا جذبہ اور پاکستان کا مقابلہ ہو جاتا انڈیا جی سریکی سے ترقی کر رہے اور اکانومی وائز بھی بہت آگے جا رہے تو کیا مقابلہ ہو جاتا تو پاکستان اسے مقابلے کا سامنا کر سکے گا جی بلکل ضرور کر سکے گا کیونکہ ہم ایٹمی طاقت ہیں تو وہ انڈیا بھی مگر یہ ہمارے حوصلے بلند ہیں ہم کوئی ڈرتے تو نہیں کسی سے وہ تو اچھی بات ہے ڈرنا چاہیے بھی نہیں لیکن حوصلے بلند ہیں تو سے بھی زیادہ مسلمان ہیں پھر وہ بھی فوج میں ادھر بھی تو ایمان ہوگا بلکل ہے کیوں نہیں پھر پاکستان اللہ کا کرم ہے اور اللہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ مسلم کنٹری پاکستان اس کے ساتھ برا ہو جو بھی حالات ہر جگہ مہنگائی ہے مگر یہ بات نہیں کہ ہونا بھی چاہیے اس کے علاوہ ہمیں پریکٹیکل بھی ورک کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں اگر یہی بات ہے پھر ہم نے ایٹمی بمپ کیوں بنایا ہم نے ہمارے پاس ایٹمی پاور ہے بلکہ ایمان ہے اپنے کا ایمان ہے تو ایمان سے صرف کام چلتا ہو تو ہم ایمان بہت اچھی چیز ہے ایمان پہ ہی پاکستان قائم ہے لیکن اگر صرف ایمان سے ہی کام چلتا ہے ہم نے ایٹم بمپ کیوں بنائے بس بنائے ہم تب بھی یہ کہہ دیتے بھائی ایمان ہے بس ٹھیک ہے اللہ نے بھی کہنا کہ اپنی حفاظت ضرور کرو آیت الکرسی ضرور پڑھو دعا میرے کرو مگر اپنی حفاظت انسان نے خود کرنی ہے اب ظاہر جب کوئی ہار جیت تو بلکل ہوتی ہے بات آپ کی ٹھیک ہے مگر اب پکڑ لیا اس کو کچھ کر تو نہیں سکھا بات یہ کہ ہمارے ملک کو اچھے حکمران مل جائے نا عمران خان جیسے تو ملک ہمارا ترقی پر جا سکتا مگر جب تک یہ چھوٹ ڈھکو رہیں گے پاکستان اس سٹیج پہ اس پوزیشن پہ ہے کہ انڈیا کا مقابلہ کر سکے گا اچھے طریقے سے انشاءاللہ بلکل کر سکے گا انشاءاللہ وہ میری دعا ہے پہلے نمبر میری دعا ایسا کوئی موقع نہیں لیکن آئے تو مقابلہ کر سکے لیکن انشاءاللہ کے علاوہ حقیقت کے اوپر اگر بات کی جائے تو انشاءاللہ پہنچ آگے عوام بھی بڑے تیز ہیں عوام بھی تو ان کی بھی تو عوام ہے پہلے عوام لڑے عوام ان کی بھی تو ہے نا ان کی ہمارے سے زیاد ہے یہ سار قوم بہادر ہے پاکستان قوم بہادر قوم بہادر ہے انڈیا کی قوم بہادر نہیں ہے اس کی کیا وجہ اس کا ایمان کی قوات ہے مسلمان رہتے ہیں اس لیے مسلمان اگر بات کر لیتے ہیں اگر مسلمان رہتے ہیں وہاں پہ 32 کروڑ مسلمان رہتے ہیں وہ بھی وہاں کی فوج میں شامل ہیں مسلمان وہاں بھی ہیں مسلمان یہاں بھی ہیں پھر ادھر بھی ایمان ہو گا ملکم آپ کا نام عبد الیمان کیا کرتے ہیں میں سیکیورٹی کی ڈیوٹی کرتے ہیں میرا آج کا سوال یہ ہے کہ انڈیا جتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے آپ بات مانتے ہیں کہ انڈیا ترقی کر رہا پتا ہے دیکھیں کم از کم پاکستانی مانتے ہیں کہ انڈیا ترقی کر رہا اب یہ بتائیں جیسے وہ ترقی کر رہا کبھی وہ مزائل لانچ کر رہا اسی ہفتے اس نے دو سے تین مزائل لانچ کی ہے کل کو اگر مقابلہ ہو جاتے انڈیا پاکستان کا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان مقابلہ کر پائے گا کیوں نہیں کیسے کر پائے گا وہ ہی مسلمان تو انڈیا میں بھی ہیں اور انڈیا کی فوج میں بھی ہیں پھر وہ بھی آئیں گے جذبے کے ساتھ لیکن نہیں ان کی بنیاد ان کی ملکی بنیاد کلمے پہ نہیں ہے ہماری الحمدلللہ بنیاد جو ہے نا ملکی بنیاد کلمے پہ ہے اور انشاءاللہ ہم کبھی موقع آیا ایسا موقع بنا تو بتائیں گے ان کو پہلے جو چار دفعہ موقع بنا تھا اس میں آپ کو پتہ ہے کتنی دفعہ ہم نے بتا سکے یا وہ ہمیں بتا سکے چار دفعہ جنگ ہوئی ہے ان کے ساتھ آپ کو پتہ کتنی دفعہ جیتے ہیں لیکن ان کو شرمند کی ہوئی ہے ہر چیز دونے کے باوجود کوش مندہ رہے ہیں ڈرتے ہیں آج بھی ڈرتے ہیں آپ کو کیسے بت ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی قوم ہے جس کے پاس ایمان کا جذبہ ہے چاہے دوسری مخالف قوم اس کے پاس جتنا بھی اتھیار ہو وہ دلی طور در چلے وہ چلے پہلے نمبر پہ تو میں آپ کی اس بات اگری نہیں کرتا لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے مان ہی لیتے ہیں تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ انڈیا اتنی تیزی سے ترقی کر رہا کل کو مقابلہ ہو جاتا ہے کیا پاکستان اس کو مطلب یہ ہے کہ سامنا کر سکے گا ہمارے پاس میزائل جیسے ہیں جیسے انڈیا کا پاس میزائل نہیں ہیں گوھری میزائل ہیں اور کافی شہین انڈیا آئے میزائل ہمارے پاس میزائل ہمارے میزائل ہمارے اتنی انڈیا چیئے کتنی بھی ترقی کر سکے نا ہم اس کا اتنا مقابلہ کریں گے ہمارے پاس اتنی اچھے اچھے میزائل ہیں اور دنیا سے نمبر پہ ہماری فوج آ رہی ہے انڈیا کی تیسرے نمبر پہ ہماری چھے ساتھ نمبر پہ شاید آٹھ نمبر پہ یہ مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن انڈیا کی تیسرے پیار ہماری چھے ساتھ آٹھ میں نمبر پہ ہے جنگ ہوئی تھی اس کے بارے میں کیا کہیں گے اس کے بارے تو مجھے بتا نہیں ہے انیس سو پینٹ کے بارے اس کے بارے میں نہیں بتائیں کون سی چکے ہیں تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جو مرضی بنائے چیز بنائے ہمارے پاس جذبہ ہے کیوں ہم جذبہ کو لے کے آگے بڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ لگا کے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کے پاس جذبہ نہیں ہے ان کا پاس جذبہ ہے وہ ہندو لوگ ہیں ہم مسلمان مرضی جذبہ ہے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں وہ پیچھے بھاگیات ہیں ہم بھاگے تھے وہ پیچھے کوئی آپ کو کوئی سو پینڈ کتنی ترقی کر چکی ہے اور دنیا کے تیسرے نمبر پہ آ چکی ہے اس حوالے سے ہم کہ رہے ہیں ہالی جذبے سے کیا کریں گے ہمارے پاس جذبہ ہے ہم جذبہ کو لے کے آگے بڑھیں گے بہت شکریہ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اور آپ نے پاکستانی کو جذبہ اور اس جذبے ہوں گا اور اس جذبے کے سارے پاکستانی دنیا برمی بھیگ مانگتے ہے اور بھیگ مانگ کے اپنا دیش چلاتے ہے اور پھر بھی آر ایٹم بانگ دیتے رہتے دنیا کو اور بھائی انڈیا کے پاس کوئی جذبہ نہیں ہے اور ہمارے پاس کوئی ایمان نہیں ہے ان کے ساتھ اللہ ہے ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں یہ باتیں جو جائی رت والی پاکستانی کرتے نہیں اس لئے پوری دنیا ان پہ ہستی ہے نہیں کوئی ریال فیکٹ سے کوئی لینڈیر نہیں دنیا میں کیا ہے کیا سہی ہے کوئی لینڈیر نہیں ان کو جو ان کا میڈیا ان کی پور جو جو پارٹی آئے جو بتاتی ہے اور جو ان کی کتاب ہو بھی لکھا ہے اسی کو اپنا سچ مان لیتے ہے اور بس ادھر 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 اتنا کسی جو تو تھوڑا سا خون کھول جاتا ہے تو جنگ تو نہیں چاہیے لیکن جنگ اگر شروع ہوگی تو جس طرح چاروں جنگ پاکستانی میں چال کی ہو سکتا ہے کہ اگر جنگ ہوئی تو یہی کچھ نہ کچھ گھرابات نکال کے جنگ کریں گے اور پھر ان کو دیکھانے کا ٹائم دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آشا کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی اور یہ ویڈیو دیکھ آپ کی دل میں جذب آیا ہوگا تو چلی چلتے ہے ملتے اگر ویڈیو میں تک تک کے